بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یو اے ای دبائی اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی جنگ بڑھتی جا رہی ہے تیز ہوتی جا رہی ہے اب تو ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیے جا رہے ہیں سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ بزنس دبائی سے یو اے ای سے سعودی عرب میں آئے ریاض میں آئے اور اب اس نے اس حوالے سے اعلانات کرنے شروع کر دی ہیں انسینٹیو دینے شروع کر دی ہیں مرات دینے شروع کر دی ہیں حتیٰ کہ فائنانس منسٹر سعودی عرب کے محمد الجدان وہ بھی اب منظر عام پر آ گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب دوہزار چوبیس کے بعد ان کمپنیز کو ٹھیکے سرکاری نہیں ملیں گے جنہوں نے اپنے ہیڈکوارٹر سعودی عرب میں نہیں رکھے ہوں گے لہٰذا اب سعودی عرب باضی طور پر چاہ رہا ہے کہ دبائی یو اے ای سے فائنانشل حب یا یہ کہلیں کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے وہاں سے دفاتر مین دفاتر اب سعودی عرب شفٹ ہوں اس کے علاوہ سعودی عرب نے دیگر مرات کب اعلان کیا ہے اور یو اے ای ان چیزوں کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے بڑا سیریس لے رہا ہے سعودی عرب نے اس کے علاوہ یہ اعلان کیا ہے کہ پچاس سال تک پچاس سال تک ایسی کمپنیاں یعنی جو دیگر جگہوں سے آ کر سعودی عرب میں آئیں گی ان کو پچاس سال تک کوئی کارپرٹ ٹیکس نہیں دینا ہوگا زیرو کارپرٹ ٹیکس اس کے علاوہ دس سال تک آپ کو یہ سہولت ملے گی کہ آپ کو سعودی شہریوں کو ملازمت پر نہیں رکھنا ہوگا آپ کی مرضی آپ نہ رکھیں کیونکہ سعودی عرب میں یہ لازمی ہے کہ کوئی بھی بزنس مین ہے کہیں بھی ہے کوئی بھی کاروبار آپ کرتے ہیں تو آپ کے خاص تعداد میں سعودی شہریوں کو بھی وہاں پر ملازمت دینی ہوگی لیکن ان کے لیے یہ بھی شرط ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ بھی کیا جائے گا کہ سرکاری ٹھیکے سرکاری مرات وہ بھی آپ کو دی جائیں گی کنسٹرکشن ہو دیگر ہو جتنی بھی سرکاری کانٹریکٹس ہوں گے اس میں آپ کو پریفرنس دی جائے گی اب یہ سٹیپس ہیں مین جن کا اعلان سعودی عرب نے کر دیا ہے اور روائٹرز یہ خبر دے رہا ہے روائٹرز کہہ رہا ہے بلکہ روائٹرز دنیا کی بڑی ایجنسی دیگر بھی جگہوں پر یہ خبر چھپ رہی ہے جتنے بھی فانانشل اخبارات ہیں انسٹوشنز ہیں وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر ہے اور محمد بن سلمان اب چاہتے یہ ہے کہ جس طرح یو اے ای دبائی نے ترقی کی ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کب تک تیل پر انحصار کرے گا تو وہ بھی اب اس کو سیاحت کے لیے ٹورزم کا ہب فانانشل ہب بنانا چاہتے ہیں اور اس کا اعلان وہ کہہ رہے ہیں دوزار تیس کا ان کا یہ پلان ہے اور اس پر عمل درامت کے لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک بڑا مقابلہ ہو گیا ہے اور یو اے ای کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے اور ہمارا تو پلان یہ تھا ہمارے ہاں اپنا ایگریمنٹ تھا کہ گلف ایک مارکٹ ہوگی خلیج ایک مارکٹ ہوگی کی سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے یہ اعلان کیا سعودی عرب کی طرف سے کہ یہ مرات ہیں اور اب دوسری جگہوں سے ہیڈکوارٹرز یا فانچل ہب یہاں لائے جائیں تو فوراں سے جو سابق فانانس چیف ہیں دبائی کے ناصر الشیخ انہوں نے کہا کہ یہ بہت غلط ہے یہ ان اصلوں کے خلاف ہے جو ہم نے تیع کیے تھے کہ یونیفائیڈ گلف مارکٹ ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے گلوبل ایکسپیرینس ہے دنیا کے ایکسپیرینس ہے کہ آپ زبردستی اس طرح سے کسی کو لا کر فوسٹ اٹریکشن دے کر آپ پائے دار ترقی حاصل نہیں کر سکتے مگر بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں عام آدمی کا فائدہ ہو سکتا ہے خاص طور پر تارکین وطن کا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں ٹیلنٹ کا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اب یو اے ای گلف میں جو سب سے زیادہ دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر تارکین وطن جانا چاہتے ہیں روزگار کے لیے آپ دیکھ لیں پاکستان کی مثال لے لیں سب سے زیادہ ہمیں سعودی رب سے آتی ہیں اس کے بعد یو اے ای سے تو اب آپ دیکھئے کہ دونوں کے درمیان سعودی رب اور یو اے ای کے درمیان ایک بڑا کمپٹیشن شدید ایک تجارتی جنگ ہو گئی ہے انویسمنٹ کی جنگ ہو گئی ہے سروائیول کی ایک طرح سے جنگ ہو گئی ہے اور اس جنگ کو زیادہ خطرناک بنا دیا ہے موجودہ وبا کے محول نے تو اب یو اے ای سے ٹیلنٹ ایک طرف یو اے ای چاہے گا کہ وہاں پر ٹیلنٹڈ لوگ آئیں وہاں آ کر زیادہ زیادہ انویسمنٹ ہو ظاہرہ اچھی انویسمنٹ وہاں پر ہوگی تو اچھے لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے بڑی بڑی کمپنیز کوشش کریں گی ہر طرح سے اور وہاں پر روزگار کے مواقع بڑھیں گے اب سعودی رب بھی اسی طرح سے مراتر دے رہا ہے تو وہاں بھی ایک کمپنیز پیدا ہوگا کمپنیز وہاں بھی جانا چاہیں گی اب دونوں نے بہت زیادہ اٹریکٹ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ کر لیا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ یو اے ای پہلے کیا کر رہا ہے بہت سے کام اس نے کیا ہے اپنی مارکٹ کو کھولا ہوا ہے اب سعودی ربی اس طرف جانا چاہ رہا ہے لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای کو بہت زیادہ ایج ہے دبائی کو بہت زیادہ اس میں پہلے ہی برتری حاصل ہے کیونکہ کئی سال سے اس پر کام کر رہا ہے اب دبائی نے یو اے ای نے کیا کیا کہ جناب آپ کو اگر کوئی کٹھے رہ رہا ہے کپل تو شادی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اب شراب بھی عام شراب کے لیے لیسنس کی بھی ضرورت نہیں ہے اس پر بھی پامندی ہٹا لی گئی ہے اور بیچیز آپ دیکھیں وہاں پر کس طرح کے ریزورٹس ہیں کس طرح کے ہوتلز ہیں وہ سب انہوں نے تعمیر کیا ایک کھلی فضا ایک موڈرنائز کلچلے کا لائف سٹائل اور طرح کا دیا ہوا ہے بہت ہی موڈرن اور مغربی لائف سٹائل بھی آپ وہاں پر جی سکتے ہیں تو سعودی رب کنزرویٹیو رہا ہے لیکن اب محمد بن سلمان نے بھی دور لگائی ہے اور انہوں نے بھی چالیس سال بعد سینما کھولنے کی اجازت دی دی چالیس سال بعد پھر اسی طرح سے عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا کونسرٹس کی اجازت دینا جس کا سعودی رب نے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا تو یہ سب کام اب محمد بن سلمان بھی کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ان کا ویجن دوزار تیس اس وقت شدید مشکل میں ہے اس سے پہلے بھی کنگ عبداللہ فاننشل ہب بنانے کا بھی اعلان کیا تھا دوزار چھے میں سعودی عرب نے لیکن وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکا کہ بڑے بڑے فاننشل اسٹوشنز یہاں آئیں گے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا یہ کہہ دینا یہ پلان کرنا سعودی عرب کے لیے اپنی جگہ لیکن کہ اتنی آسانی سے بڑے بڑے فاننشل ہب یہاں نہیں آ جائیں گے وہ اپنا ہیڈکوارٹر علاقہ ہیڈکوارٹر ڈیکلیئر کر دیں گے تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں گے تاکہ سعودی عرب کے کانٹریکس بھی ان کو ملتے رہے ہیں یہ پچاس سال زیرو ٹیکس آپ کو دینا ہوگا کورپیٹ ٹیکس اس سے بھی فائدہ اٹھائیں دس سال میں آپ کو کوئی سعودی شہری ہائر نہیں کرنا اس سے بھی فائدہ اٹھائیں تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکالیں گے لیکن پورا پیسہ اس طرح سے شاید یہاں نہ لے کر آئیں کیونکہ یو ای اور دبائی اپنی جگہ ان کو اٹریکشن دیتا چلا جا رہا ہے تو ان دونوں کے درمیان اب یہ کمپیٹیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے چونکہ فارن انویسمنٹ کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں دونوں مالک اپنی اکانومی کو ڈائفرسی فائے کرنے کوشش کر رہے ہیں آئل سے نسار سعودی عرب کم سے کم کرنا چاہتا ہے اگرچہ ابھی بھی سب سے بڑا آئل کا ایکسپورٹ ہے لیکن ظاہر ہے کہ آئستہ آئل کی کانومی سے دنیا ہٹ رہی ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کتنی زیادہ محلیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے آئستہ دنیا کی جتنی بڑی کمپنیز ہیں وہ الیکٹرونک کارز کی طرف آ رہی ہیں چاہے وہ ٹیسلا ہے چاہے وہ ٹیوٹا ہے جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں آپ دیکھ لیں دنیا کی کار بنانے والی کمپنیاں وہ سب بی ایم ڈیو سب الیکٹرونک کارز کی طرف جا رہی ہیں تو اسی طرح سے باقی چیزوں میں بھی جدت آ رہی ہے اب دوہزار چوبیس کے بعد اعلان کر دیا گیا ہے اب یہ کہ دوہزار چوبیس کے بعد ان کمپنیز کو بڑی بڑی کمپنیز کو چاہے وہ بینکس ہیں ملٹی ناشنل کمپنیز ہیں ان کو سرکاری ٹھیکے نہیں ملیں گے دوہزار چوبیس کے بعد جنہوں نے اپنا ہیڈکوارٹر یہاں ریاض میں سعودی عرب میں نہیں بنایا ہوگا اب دوہزار اکیس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی مزید تفصیل آتا ہیں گی تو اس کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیز اس طرف بھی دیکھ رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیونکہ سعودی عربی آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی مارکٹ بن سکتا ہے کیونکہ پانچ سو ارب ڈالر پانچ سو ارب ڈالر کا اعلان کیا ہے محمد سلمان نے کہ وہ سعودی عرب کی اکانومی کو بلکل بدل کے رکھ دے گئے پانچ سو ارب ڈالر کا وہ نیوم سٹی کا جس طرح سے کانسپٹ لائے ہیں تو خاص طور پر جو ٹیکنالوجی کی کمپنیز ہیں وہ یہ ضرور سوچ رہی ہیں کہ وہ سعودی عرب کی طرف جائیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے یہ جو پانچ سو ارب ڈالر کا معاملہ ہے اس میں ان کو ایک بڑی اٹریکشن نظر آ رہی ہے لیکن ساری مارکٹس کو نہیں اور دوسری طرف میں نے آپ سے جس طرح ارز کیا سعودی عرب اب تاج چھیننا چاہ رہا ہے یو اے اور دبائی سے تاج چھیننے کی جنگ شروع ہو گئی ہے جو گلف میں خلیج میں یو اے کو سمجھ جاتا ہے کہ جناب پائننشل ہب ہے تو اب سعودی عرب اس کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ نہیں مجھے بننا ہے اب آپ دیکھئے کہ جنگ اتنی تیز ہو گئی ہے جس طرح میں نے ارز کیا کہ ایک طرف سعودی عرب کے وزیر خزانہ ہیں وہ کہنے ہیں کہ ان کے الفاظ ہیں کہ ہمارا ہی کسی سے جنگ نہیں ہے ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے ہم تو یو اے اور سعودی عرب ایک دوسرے کمپلیمنٹ کریں گے لیکن سعودی عرب اپنا حصہ لینا چاہتا ہے جائز حق اپنا جائز حصہ وہ لینا چاہتا ہے کہ جو ہمارا بنتا ہے وہ ہمیں ملے یعنی سعودی عرب اپنی کی سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ یو اے یا دبائی لے گیا اور یہاں کے بھی کئی کمپنیز جو سعودی عرب میں بڑا جن کا کام ہے سب نے اپنے مین دفاتر ماں پر بنائے ہوئے ہیں تو یہ غلط ہے تو سعودی عرب اپنا حصہ لینا چاہتا ہے اب یہ افیشل میں جس طرح سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں بڑی بڑی کمپنیز سے یا بڑے بڑے جرائت سے میڈیا ہاؤسز سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں بتا رہے ہیں اور رویٹر جس طرح بتا رہا ہے کہ وزیر خزانہ سعودی عرب کے خود ان سے بات کر کے چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہنجی ہم نے اب سعودی عرب کو اس طرح سے حب بنانا ہے ہمارا یو اے ای سے اس طرح سے مقابلہ نہیں ہے ہم تو اپنا جائز حق لینا چاہتے ہیں یو اے ای کی طرف سے سٹیٹمنٹ ساری ہیں کہ یہ جیس غلط ہے اور وہ بھی اسی طرح سے ایڈوانسمنٹ لے کر آ رہے ہیں قوانین میں تبدیلی لے کر آ رہے ہیں ادھر سعودی عرب قوانین میں تبدیلی لے کر آ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کس طرح سے ہم اٹریکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ سعودی عرب میں آ کر انویسمنٹ کی جائے تو یہ ایک بڑا کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے اور امید ہے کہ عام آدمی کا اس میں خاص طور پر تارکینی وطن کا جو لوگ ان ممالک میں جا کر کام کرتے ہیں ان کا اس میں ضرور فائدہ ہوگا کہ دونوں میں ایک جنگ چڑھ گئی ہے کہ اٹریکٹ کریں ہم انویسمنٹ کو تو انویسمنٹ اگر آتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے پھر روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے اور ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سہولتیں دینی پڑیں گی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے اب وہ اکاموں والا جو سین تھا جو کفیل والا معاملہ تھا کس طرح سے وہ ایک جبر سا ہوتا تھا آج آ کر ان کو سوچنا پڑا ہے کہ اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کرنی ہیں وہ ایک غلامی کسی زندگی ہوتی ہے تارکین وطن کی کہ وہاں جاتے ہیں ان کے بغیر نہ وہ اپنے ان کی جازت کے بہر کفیل کی جازت کے بہر نہ اپنے ملک واپس آ سکتے ہیں نہ ٹکٹ خرید سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں کسی اور جگہ نوکل نہیں کرتے ہیں ان کو بدلنا پڑا رہا ہے سب کچھ مجبوراً بدلنا پڑا رہا ہے تو اس میں ایک عام آدمی کا فائدہ ضرور نظر آ رہا ہے لیکن بازے طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب یہ جو تجارتی جنگ ہے یا یہ جو انویسٹمنٹ کے لیے ایک دور لگی بھی ہے کہ کس طرح کھینچا جائے اور ایک دوسرے سے کھینچنے کی جو کوشش ہے اس میں ان کے تعلقات اب خراب ہونے جا رہے ہیں دونوں کے یو اے اور سعودی عرب کے پہلے ان پر دباؤ آ رہا ہے لیکن نظر آ رہا ہے کہ جب سٹیٹمنٹس آنے رکھ گئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے بارے میں تو اب یہ معاملہ اور زیادہ آگے جا کر بڑھے گا کیونکہ جس طرح سے ان کا سروائیول کا مسئلہ بن گیا ہے دونوں کا سعودی عرب کا بھی خاص طور پر تو اس لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے اس معاملے میں اور آپ نے دیکھ لیا کہ یمن جنگ سے بھی جس طرح یو اے ای نکلا اور پھر سعودی عرب وہاں پر اکیلہ رہ گیا تو یہ بھی اس چیز کا اشارہ ہے کہ کس طرح اب دونوں بلکل مختلف سنت میں جا رہے ہیں اور تاریخی طور پر بھی یو اے ای اور سعودیز کے درمیان بڑے تعلقات فراب رہے ہیں پھر بیچ میں آ کر جب ان کے فانانشل انٹرسٹ ٹیک ہوئے تو بلکل قربتیں ہو گئی لیکن اب پھر آپ دیکھئے کہ جب ان کے فانانشل انٹرسٹ ایکنومک انٹرسٹ تجارتی سرماکاری مفادات وہ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں تو اب یہ دونوں ممالک بھی ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع ہو گئے ہیں مگر یہ ایک کمپٹیشن ہے اور اس میں امیدی ہے کہ عام آدمی کو اس میں فائدہ ہو سکتا ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات